جی تو ناظرین الحمدللہ فائنلی ہم جو ہے قادی آدم رزیدنسی پہنچ چکے ہیں ٹکٹ لیں گے پھر جو ہے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں بات تو خیال لکھیں آپ نے کہ لیڈیز کے پرس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہاں اندر لے جانے نہیں دیتے تو اس لیے جو ہے ابھی ہمیں گاڑی میں رکھنا آئے اور اب دوبارہ جائیں گے ٹکٹ جو ہے ہم نے لے لیا ہے ہمیں یہ دیکھ لیں بھی یہ ٹکٹ ہے یہاں کار پارکنگ کا بھی ٹکٹ ہوتا ہے یہاں پر الگ ہنٹری کا بھی الگ ٹکٹ ہے یہ دیکھیں بھی اندر داخل ہوتا ہے یہ لکھا ہے یہاں پر سارا کچھ ہے ہسٹری آف زیارت ریجلنسی بیلڈنگ یہ دیکھیں آپ جس کو پڑھنا وہ دیکھ کے پڑھ لے بھائی صحیح ہے یہ ادنا ڈاخل ہوتی یہاں پر ہمارے قائد آزم صاحب کا ڈینچہ بنے ہوئے اس طرح جو پھول وغیرہ پھلو کے درست لگے ہوئے ہیں اور ہمارا پرچم اس طرح جو سارا بھاگیچہ بنے ہوئے ادھر بھار پھول وغیرہ لگے میں یہ اصل ریجلنسی یہاں سندر جائیں گے بھی یہ جو ہے یہاں کا انٹرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا بنائے ہوئے سارا کچھ اس طرح بھی یہ ہم سے یہ گیڑی بنی ہوئی ہے چھوٹے سی پھر یہ گیڑی ہے یہاں پر یہ جو اصل تھا یہ اصل نہیں ہے یہ کافی بنا ہوئے پہلے جو تھا وہ کسی نے حملہ کر کے اس کو جلا کے ختم کر دیا رہا ہے تو اب یہ اس کو دوبارہ بنائیں تو میں یہ کھل میں دوہدار دس میں اس طرف بھی جو ہے یہ ریجلنسی بنی ہوئی ہے گیڑی ہے یہ یہاں پردیش میں باپ یہ دیکھیں وہ اتنا بڑا کلاب کافی زارہ بڑھا ہے جی تو ناظرین ابھی ہوں اندر کمرے میں آ رہے ہیں یہ پہلا کمرہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہرماری بنی ہوئی ہے یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے پرانے دور کی یہ ہرماری ہیں ہرماری ہیں اندرازے ہرمارے ہیں یہ سردی میں یہاں پر لکڑی وکڑی ہیں جلاتے ہیں نا انگلیٹی ٹائپ کی گرمائش کرنے کے لیے یہ وہ یہ وہ دروازہ تھا جب یہ آپ کو باہر سے کھلا با دکھایا تھا اندر یہ آرپ بنی ہوئی ہے ٹیبل ہیں یہ بھی شام کو چاہے بھائی پینے گئے نہیں ہی مسئلہ تھنڈا ہو رہا ہے کمرہ اور یہ دیکھیں پرانے طرز کا ایک لائٹ سے لگی ہوئی چھوٹا سا پامل سے ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس کی بنیادوں میں میرا لگو تیرا لگو یہاں پر بھی وہی انگلیٹی ٹائپ کی گیس کا اندر دیکھیں گروش گروش کوئلے انگارے وغیرہ اٹھانے کے لیے اہلانے کے لیے سارا کچھ یہ ریکھیں بڑا دستان کا پاکستان سے الحاف کے ساتھ سے پر پیدا آزم محمد علی جینا نوا محمد خان جو کی زئی کا شکریہ دا کر رہے ہیں یہ مہمانوں کا کمرہ جو در صوفے دو اگر ابھی لگے ہیں باہر سے یہ باہر کا نظارہ ادھر سے بھی بھاہر نکلنے کا راستہ ہے یہاں پر بھی اپر اسی طرح کی جو ہے لائٹ سے لگی گئے کامروں سے بھاہر نکل کر اگر آپ اس طرف آئیں تو یہاں پر قائد اعظم کے ذاتی محمد کا کمرہ اور یہ قائد اعظم کے محمد کا کمرہ اچھا یالا جالا دو بندوں کی کمرے پر میں یہ پیچھے سے گھر کی پیچھے سے نکلنے نکلنے کا راستہ یہاں پر یہ رگڈنسی میں داخل ہوتی ہے یہاں پر ایک شیشہ سے لگایا بڑا سا اور یہ کپڑے وغیرہ ٹانکنے کی جگہ ہے یہ بھی جہے پورے جہے لکڑی کا بنا ہوئے اوپر تک بھی دیں چلنے کی آوازیں ہا رہی ہوں گے آپ کو یہ کھانے کا کمرہ تو جو پہلا کمرہ ہے اب یہاں سیڑھییں بھی لکڑی کی بنی ہیں اب یہ اوپر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری لکڑی کی چھنڈی چھنڈی سیڑھی ہیں یہ چھنڈی 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 یہ قائد اعظم کا ذاتی کمرہ جو کہ بند ہے ابھی آگے بھی دکھاتے ہیں یہاں پر کیا بنا ہویا یہ مہمانوں کے سونے کا کمرہ بنایا ہے یہ بھی بند گیا ہے یہ قائد اعظم کے ساتھ ہی معالیش کا کمرہ کیونکہ قائد اعظم جب بیمار ہوئے تھے تو وہ یہاں لے کر آئے تھے علاج کیلئی زیارت پر تو آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پرانا شہر ہو گئے زیارت یہاں پر قائد اعظم علاج کیلئی ان کو یہاں رکھا گیا تھا یہ بھال سہن بڑے ہوئے یہاں سے ہم اندر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ وہی فاطمہ جنہاں کا کمرہ یہ جو لیمز رکھا ہوئے ہیں وہ بھی اس میں تعلیم بچھی گئے سامنے بھائی انگیٹھی اور وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اندر ایک اور کمرہ کا ادار دا ہوں گا یہاں پر بھی اوپر جو ہے چھوٹی سی بالکولی سی بنی گئے یہ دیکھ لیں سہن بنا یہ دیکھ لیں بھائی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنائے گئے ساف سترہ ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنائے گئے ساف سترہ یہ دیکھیں بھائی اوپر سے بھائی نظرہ نیچے پھول اور گلاب غرے لگے ہیں ماشاءاللہ اچھا موسم ہے چھنڈا یہ دیکھیں بھائی کیسا فانوس لگا ہے یہ قید آزم کا اپنا ذاتی کمرہ یہ اسی طرح کمرہ میں بلکل اندر دوسرا کمرہ دیکھ رہا ہے جہاں پر علاج علاج دیکھ رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے لئے انہوں نے سب سے پہلے ہم اس کمرے میں داخل ہوں پاید آزم کی تہین محترمہ فاطمہ ری جنہ کا کمرہ کھول ہے ہمارے لئے یہاں پر دیکھ لیں ماشاءاللہ یہاں سے باہر کا نظار بھی کر سکتے ہیں باہر پیچھے باغ بنا ہوئے پہاڑ بنا ہوئے ماشاءاللہ کمرے میں یہ انگیٹھی لگی ہوئی بڑا باری ہوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ اوڑی تیری بھائی اتنا بڑا واش روم ہمیں یہ دیکھیں بھائی بیسن چیک کریں بیسن بنائے بھائی اوپر یہ ڈیو سی بنا ہوئی شاور کا یہاں دیکھیں یہاں پر والپر ح могرؑ پا ادھر یہ اب دیکھ لیا اوپر سے بھی اب ہم واپس نیچے جا رہے ہیں یہاں میرے خواہر میں کوئی سٹور ٹائپ بک بنا رہے ہیں اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے ہم سب کا پاکستان ہے یہ پیارا پاکستان ہے اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے جی الحمدللہ ہم نے پورے گھر کا ندارہ گڑ لیا ہے اور اب یہاں سے واپسی کی طرف نکل رہے ہیں اب زیارت کی طرف جائیں گے ہم نے زیارت سے پھر کوئیٹا کی طرف نکلیں گے ناظرین اب یہاں لیمو پانی پینے آئے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ بندہ لیمو پانی پینے ہیں یہاں پہلے سے رکھتے ہیں ایک کتنے کا گلاس ہے پچاس پچاس بھائی مرے آنکھوں کا میری خاک بروچستان ہے خاک بروچستان ہے تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے ہم سب کا پاکستان ہے ناظرین اب ہم سفر زمانہ سے شروع ہو چکا ہے ہم زیارت سے کوئیٹا کی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین ابھی ہم راستے میں چہری لینے کیلئے رکھیں یہاں سے یہ دیکھ لیں یہاں پہ سیب کے باغات ہیں یہ خوبانی رگی یہ سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بھرا ہوا ہے درخت خوبانی سے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ جو ہے یہ چہری خرید رہے ہیں ہم لوگ دسلے پہ گھر لیکے جائیں گے انشاءاللہ پھر کوئی شداروں میں پاٹیں گے اور کچھ جو ہم گھر میں بھی کھائیں گے راستے میں کھاتے ہوئے جائیں گے ادھر دیکھیں اوپر سارا باپ منا ہے پیچھے بھی دیکھیں چہری کھاتے ہوئے ہم کوئٹا کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس کی بنیادوں میں ہے میرا لگو تیرا لگو اس کی بنیادوں میں ہے میرا لگو تیرا لگو اس سے تیری عبرو ہے اس سے میری عبرو